آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز موسم ویباک کے سوتروں کے حوالے سے ان کے دوارہ جو بھی موسم کا پور ونمان سنکلت کیا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو تاپمان کے بارے میں بتاتے ہیں شکروار 22 دسمبر اور شنیوار 23 دسمبر کی درمیانی رات 12 بجے کے لگ بگ تاپمان 13 سے 15 ڈگری سیلسیس بنا رہ سکتا ہے ارتھات تھوڑی سی تاپمان میں گرمہت ہے تھوڑا تاپمان صدھار ہوا ہے بہت زیادہ سلدی آپ کو شاید ہی محسوس ہو رات کے سمائے ہم آپ کو دکھاتے ہیں چار بجے رات کو تاپمان 12 سے 14 ڈگری سیلسیس کے بیچ 12 بجے کے بعد صبح 5 بجے کچھ جگہوں پر تاپمان 11 ڈگری سیلسیس بھی اتر سکتا ہے پر بہت زیادہ سلدی کی امید نہیں ہے صبح 8 بجے 16 سے 18 ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کی امید 10 بجے کے بعد تاپمان میں اضافہ ہونے کی امید محسوس بیوان کے ستروں کے دوارہ جتائی گئی ہے 23 سے 25 ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کی امید 3 بجے دن میں تاپمان 26 سے 28 ڈگری سیلسیس تک بڑھ سکتا ہے شام 6 بجے تاپمان 20 سے 23 ڈگری سیلسیس کے بیچ پہنچنے کی امید شنیوار کو رات 9 بجے تاپمان 16 سے 19 ڈگری سیلسیس کے بیچ رہ سکتا ہے اور رات 12 بجے 23 اور 24 جسمبر کی درمیانی رات 12 بجے کے لگ وقت تاپمان 12 سے 13 ڈگری سیلسیس کے بیچ رہنے کی امید صبح 5 بجے 12 سے 13 ڈگری سیلسیس ارثات یہ مانا جا سکتا ہے کہ رویوار کو صبح صویرے شنیوار اور رویوار کی درمیانی رات بہت زیادہ سرد اب ایک شکرت کم سرد ہی نجر آ سکتے ہیں صبح 8 بجے رویوار کو تاپمان 16 سے 17 ڈگری سیلسیس کے بیچ رہنے کی امید 10 بجے کے بعد ہلکی گرمہات محسوس ہوگی دھوپ میں ویسے بھی آپ کو فیلحال تلخی دیکھ رہی ہوگی 23 سے 25 ڈگری سیلسیس کے بیچ 11 بجے کے لگ بگ تاپمان رہ سکتا ہے 2 بجے دن میں رویوار کو 25 سے 28 ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کی امید شام 4 بجے 19 سے 23 ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہ سکتا ہے 8 بجے رات کو تاپمان 16 سے 19 ڈگری سیلسیس کے بیچ رہنے کی امید رات 12 بجے رویوار اور سومبار کی درمیانی رات 12 بجے کے لگ بگ جلے بھر میں تاپمان 13 سے 15 ڈگری سیلسیس رہ سکتا ہے جو ایکائی پر تاپمان آیا تھا 12 جو ایکائی پر آیا تھا وہ ایکائی سے اب چڑھ کر دہائی پر پہنچنے کی امید نجر آ رہی ہے بادلوں کی کیا استطیق رہے گی بادل رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائنی اس کے لئے معیش راولانی کے لیپور موسم ویواق کے سوطروں کے حوالے سے ان کے دورہ جو بھی موسم کا پورا بنوانا سنکلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے 22 اور 23 دسمبر کی درمیانی رات 12 بجے آسمان لگ بگ صاف ہی دکھائی دے سکتا ہے کہیں کہیں ہلکے فل کے بادل بہت کم ہی بادل نجر آ سکتے ہیں 23 تاریخ ارطات شنیوار کو بھی آسمان پر بادلوں کی آواج آہی بہت زیادہ رہنے کی امید نہیں جیسا پورا بنوان موسم میں باقے سوطروں کے دورہ بتایا گیا اور 24 تاریخ صبح 5 بجے کے لگ بگ گنسور کے اسپاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں کہیں بادل ہلکے فل کے تھوڑی دیر کے لیے نجر آ سکتے ہیں اس کے بعد پھر بادل گائب ہونے کی امید دن میں ہلکی فل کی بادلوں کی آواج آہی بنی رہ سکتے ہیں اس طریقے کا پورا بنوان رات تک کا 24 اور 25 دسمبر کی درمیانی رات 12 بجے تک کا یہ ہم آپ کو نجرہ دکھا رہے ہیں اب ہم آپ کو ہواوں کی دشاہ اور گتی کے بارے میں بتاتے ہیں اس پلتی رہے گی پر بارش کا پورا بنوان بلکل بھی نہیں ہے جیسا موسم کے بباقی سوطروں دوارہ سمچاری جنسی اف انڈیا کو بتایا گیا ہے شکروار ایمم شنیوار کی درمیانی رات 12 بجے کے لگ بگ ہواوں کی دشاہ اتر پشچم دکشن پورو کی اور اور ہواوں کی گتی بہت زیادہ ہونے کی امید نجر نہیں آ رہی ہے صبح تک اس طرح کا نجارہ رہ سکتا ہے ہوایں بہت زیادہ تیج چلنے کی امید نہیں شام 5 بجے تک ہوایں ہلکی فل کی ہوایں چل سکتے ہیں سات بجے کے بعد ہلکی ہوایں چلنے کی امید دیس تاریخ کو بہت زیادہ تیج ہوایں چلنے کی امید نہیں ربی بار 24 دسمبر کو بھی کموبش اسی طرح کا نجارہ رہ سکتا ہے دن میں بھی ہوایں لگ بگ تھمی نجر آ سکتی ہیں سات آٹھ بجے کے بعد ہلکی فل کی ہوایں چل سکتے ہیں درختوں پر آپ کو پتے ہلتے ہوئے نجر آ سکتے ہیں دھرم تو جائیں جہاں بھی لہرہ نہیں ہوں گے جو بھی درجائیں لہرہ رہی ہوں گے بھی درجائیں ہلکی فل کی ہلتے ہوئے آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں 12 بجے رات تک سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائین نے اس کے لئے مہیش راولانی کی ریپورٹ موسم میں بھاگ کے سوطروں کے حوالے سے ان کے دورہ جو بھی موسم کا پور وان وان سنکلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے ہم آپ کو بتا دیں یہ مہیش راولانی کے دورہ جو بھی موسم کا پور وان وان لگ بگ ایک ڈیر دشق سے موسم میں بھاگ کے سوطروں کے حوالے سے آپ کے سامنے پرستط کیا جاتا رہا ہے وہ 95 سے 99 فیضی تک صحیح ثابت ہوتا ہے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائین نیوز میں آپ کو خبریں اگر پسند آ رہی ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب شیئر جرور کیجئے گا ساتھ ہی نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے کہ آپ کو یہ ساری خبریں کیسی لگ رہی ہیں اگر آپ اور کچھ اس میں دیکھنا چاہیتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتائیے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائین اس کے لئے محیش راولانی کی رپورٹ موسم کا دو دن کا پور وان وان لے کر ایک بار پھر ہم آجر ہوں گے فیلال آپ سے حجازت لینا چاہیں گے جائے ہن موسیقی موسیقی